اگر کوئی بھارت کی باہِ خفیہ ایجنسی رو یا ریسرچ اینڈ اینیلیسز ونگ کے دلی کے لودی روڈ استحت دس منزلہ دفتر میں گھوسے تو پہلی چیز اس کا دھیان کھیچے گی اس کا گوپنیتہ کے پرتی آپسیشن جنون یا کہیں سنک حالانکہ کسی باہری ویکتی کو یہاں گھوسنے کی اجازت نہیں ہے صرف اس سنستہ کے کرمچاری ہی اس کے اندر آ سکتے ہیں پھر بھی کسی دروازے پر کوئی نام پٹکہ نہیں ہے یہاں تک کی پد نام بھی نہیں ہاں سینک سچف سے اوپر کے عدکاریوں کے کمرے کے سامنے ایک پائیدان اور دو پھولوں کے گملے ضرور رکھے رہتے ہیں آپسی باتچیت میں رو عدکاری کبھی اس شبد کا پریوگ نہیں کرتے جب کبھی اس کا ذکر ہوتا بھی ہے تو اسے ر این اے ڈبلو کہا جاتا ہے نہ کہ رو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ رو کا مطلب ادھورا یا کچھا سے لگایا جاتا ہے اور یہ ایک نکہ راتمک شوی پرستود کرتا ہے رو کے اپلبدیوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے بانگلہ دیش کے گٹھن میں اس کی بھومی کا بھارتی سینہ کی وہاں جانے سے پہلے مکتی واہنی کے گٹھن اور پاکستانی سینہ سے اس کے سنگھرش میں رو نے زبردست مدد دی تھی رو کے ایک پور ورشتہ دکاری بی رمن نے اپنی کتاب دکاو بوائز آف رو میں لکھا ہے کہ انیس سو اکتر میں رو کو اس بات کی پوری جانکاری تھی کہ پاکستان تین دسمبر کو بھارت کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے اسی کے دشک میں رو کے پرمک رہے آنند کمار ورما نے بی بی سی کو بتایا تھا اس سمیں ہم کو یہ سوچنا مل چکی تھی یہ اس تاریخ کو ہونے والا ہے انفرمیشن تو وائلیس کے ذریعہ آئی تھی اس کو ریکارڈنگ میں تاریخ میں تھوڑی گلتی ہو گئی اس کو دو دن سے پری ڈیٹ کر دیا تو جب یہاں سب لوگوں کو وان کر دیا گیا تھا اے فورس وغیرہ وہ سب تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی ہواہی آج آئیں گے دو دن تک کچھ نہیں ہوا اور ہائی الیٹ پہ سب تھے وہ تھک گئے تھے لوگ باگ تو ان کے چیف نے کہا آرے ڈبلو کے چیف سے کہ آپ کی بات میں کتنا دم ہے دو دن ہوگئے کچھ تو نہیں ہوا تو ان کو کہا ایک دن اور رکھ جائیے اور وہ تاریخ تھی اصلی میں اس دن جو تیسرا دن تھا اس دن وہ لوگ آئے یہ جو ایجنٹ تھا وہ اچھی جگہ تھا اس نے ہیومن ایجنٹ تھا وہ اچھا لوکیشن تھا اور اس سے پاس کمیونکیشن کا ایکوپنٹ تھا جس سے اس نے وائلیس کمیونکیشن کیا انیس سو چوہتر میں سکم کے بھارت میں ویلے میں بھی رو کی سبزدرس پھومکا رہی تھی رو کے ایک پور عدکاری اور رو پر کتاب لکھنے والے آر کے یاد اب بتاتے ہیں سکم کی پلاننگ آر اینڈ کا اوکی جرور تھی لیکن اس وقت تک اندرہ گاندھی اس ریجن کی انڈسپیوٹڈ لیڈر تھی اور اندرہ گاندھی بنگلہ دیش کی لڑائی کے بعد ایک ان کے اندر ایک اتنا سیلف کانفیڈنس آگیا تھا کہ ہمارے آس پاس کی جو بھی پرابلم ہیں مجھے سول کرنی ہے تو سکم کا جو آپریشن تھا اس کی شروعات یہ ہوا تھا کہ چوگیال نے ایک امریکن لیڈی سے میریز کی تھی اور سی آئی اے کی وہاں تھوڑی بہت انٹرفیرنس شروع ہو گئی تھی پوری نہیں تھی تو کاؤ صاحب نے جو ایک سجیشن دیا تھا اندرہ گاندھی کو کہ اس کو ہم اپنے ساتھ مرج کر لیں تو اندرہ گاندھی نے اس میں دو تینی لوگ انوال تھے پی این اکسر آرنڈ کاؤ اور اندرہ گاندھی یہ تین آدمیوں کے بیچ میں پلین ہوا تھا اور کاؤ صاحب کے ساتھ بھی صرف تین آفیسر انوال تھے ایون میں ایک آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں میں کاؤ کے جو شیڈو ہوتے تھے کیس سنکرن آئر وہ بھی اس آپریشن میں انوال نہیں تھے یہ بڑا کلوزلی گارڈیٹ سیکریٹ آپریشن تھا it was a bloodless coup اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہوئی تھی اس آپریشن میں وہ یہ تھا کہ چائنہ کی نا کے نیچے ہوا اور تین ہزار سکویر مائل کا ایریا وہ انڈیا سے مرج کر آیا کہا جاتا ہے کہ رو کے ایک ایجنٹ کو نیس سو ستتر میں پاکستان کے کہوٹا پرمانو سنینطر کا ڈیزائن پرابت ہو گیا تھا لیکن تتکالین بھارتی پردھان منتری مراجی دیسائی نے یہ بات پاکستان کے راشتپتی جنرل زیاو الحق کو بتاتی میجے جنرل بی کے سنگھ رو میں کئی سالوں تک کام کر چکے ہیں اور اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیکریٹس آف ریسرچ این اینالیسس ونگ پاکستان کا نیوکلی پرانٹے کہوٹا میں اس کا بلوپرنٹ کسی نے حاصل کر لی تھی کسی ایجنٹ نے اور اس نے کچھ پیسہ مانگا تھا کوئی دس سزار ڈالر مراجی دیسائی پرائیم منسٹر تھے تو جب ان کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور ان کو بتا بھی دیا ان کو کہ ایسا ایسا ہمارے بہت آفر ہیں تو بلوپرنٹ تو نہیں ملا اور وہ ایجنٹ بھی شاید ایلیمنٹ ہو گیا ہے اسی طرح انیس سو نینیانبے میں کارگل یودھ کے دوران جب پاکستان کے تدکالین سینہ دھکچ جنرل پرویز مشرف چین کی آترہ پر تھے تو ان کے چیف آف جنرل اسطاف لیفٹنن جنرل عزیز خان نے انہیں بیجنگ فون کر بتایا تھا کہ پردھان منتری نواز شریف نے پاکستانی وائی حسینہ اور نو سینہ کے پرمکھوں کو بلا کر شکاہت کی تھی کہ جنرل مشرف نے انہیں کارگل کی لڑائی کے بارے میں اندھیرے میں رکھا تھا رو نے نہ صرف ٹیلی فون پر ہوئی اس باتچیت کو ریکارڈ کیا بلکہ بھارت نے اس کی پرتیاں بنوا کر امریکہ صاحب بھارت میں رہ رہے سب ہی راج دوتوں کو بھیجا میجر جنرل وی کے سنگھ بتاتے ہیں وہ ریکارڈنگ جو کی گئی ہے کانورسیشن کی وہ رگلرلی اس طریقے کی انٹرسیپشن ہوتی ہے مگر وہ کانورسیشن بہت امپورٹن تھی اس ٹیپ سے یہ پروو ہو گیا پورا جو کارگل کا آپریشن سا آرمی نہیں پلان کیا تھا اور وہ ہی اس کو ایکزیکیوٹ کر رہے تھے جو بھی جانکاری ہم خفیہ تن سے حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے پبلیسائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ اس کو پبلیسائز کریں گے تو جہاں سے ہم نے جانکاری حاصل کی تھی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو اس سورس سے ملی ہے اور وہ جو سورس پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو یہ جب جانکاری پبلیسائز کر دی گئی تو نیچرلی ان کو پتہ لگیا پاکستان کو کہ ہمارا یہ سیٹلائن لنگ کی لوگ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بند کر دیا تو ہو سکتا تھا اس لکھ پر اس کے بعد اور بھی اہم جانکاری مل سکتی تھی وہ ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی پاکستان کی خفیہ ایڈینسی آئی ایس آئی کے پور پرمک حمید گل رو کے اس کارنامے کو بہت بڑی چیز نہیں مانتے تھے انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ٹیپ کو سارجنک کر کے رو نے بتا دیا کہ وہ ایک پیشےور سنس تھا نہیں ہے ٹیپ کرنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے ہم آپ کے ساری کانورسیشن وہ ٹیپ کرتے ہیں رننگ کمنٹری کے طور پر جب میں آئیس آئی میں تھا راجیب گاندی صاحب جب چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے سری لنکا کے اوپر نائنٹین ایٹی سیون میں ہم تو ایسے جیسے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے اس طرح سے ہماری یاد ہے ہماری بہت اہلیت احمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ایئر پہ جا رہے ہیں ایچیومنٹ آپ جیسے ہماری سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی ایچیومنٹ ہے ایچیومنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ جو سٹرٹیجک ابجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک سوپر پاور کو شکست دی دی افغانستان کے اندر اور اس میں آپ یقین کریں کہ کوئی ٹریننگ امریکہ نے کوئی فراہم نہیں کی امریکہ صرف ایک اصلہ فراہم کرنے والا ملک تھا رو کا بلوپرنٹ تیار کیا تھا انیس سو ارسک میں انٹیلیجنس بیورو کے اوپ ندیشک رامیش ورنات کاؤ نے جنہیں اس کا پہلا ندیشک بنایا گیا تھا انیس سو بیاسی میں یہ فرانس کی خفیہ ایجنسی کے پرمک کاؤنٹ الیکزاندرے دے مرنچے سے پوچھا گیا کہ ستر کے دشک میں پانچ سروششت خفیہ پرمکوں کے نام بتائیں تو انہوں نے رامیش ورنات کاؤ کا نام بھی لیا تھا وہ اتنے لو پروفائل تھے کہ ان کے جیتے جی ان کا کوئی بھی چطر کسی اخبار یا پترکہ میں نہیں چھپا ان کے ساتھ کام کر چکے رو کے پورو اترکت ندیشک جیوتی سنہ بتاتے ہیں کیا ان کی سوفیسٹیکیشن تھی بات کرنے کل ایک ٹھنگ تھا ہر تم کسی کو ایسا چیز نہیں کہتے تھے جو کسی کو دکھ پہنچا ہے ایک ان کا فریز مجھے بہت ہی اچھا لگا انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم کو کوئی اپوس کرتا ہے تو زہر دیکھ اس کو کیوں مارنا ہے کیوں نہ خوب شہد دے کے مارا جائے کہنے کا مقصد یہ تھا کیوں نہ اس کو میٹھی طریقے سے اپنے طرف لے آئے ہم لوگ تو بہت ینگ تھے ینگ آفسرز تھے we used to hero worship him because of human qualities and professional qualities رو پر سب سے پہلے سوال تب اٹھائے گئے جب وہ سکھ الگاوات کی گمپیرتہ کو سرکار تک پہنچانے میں اسفل رہا کشمیر کی گھٹناوں کا سٹیک وشلیشن نہ کر پانا بھی رو کے خلاف گیا یہ سوابھاوک ہے کہ رو کے کارناموں کو بڑوسی دیش پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے کارناموں کے ساتھ ترازو پر رکھ کر دیکھا جائے میں نے آئی ایس آئی کے پور پرموک حمید گل سے ان کی مرتیو سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا رو ایک پیشور خفیہ ایجنسی کے روپ میں اپنے دیش میں سبھل رہا ہے وہ پاکستان کا جو مائن سیٹ ہے اس کو چینج ہی نہیں کر سکے اور انہوں نے جو وارداتیں کی انہوں نے کیمپسز کے اندر یونیورسٹیز میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہاں پہ دیکھا نہیں کہ کس کمیونٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے بلخصوص شیعہ سنی فسادات کرانے میں ان کا بڑا کردار تھا لیکن جو روہ کو ابھی مار پڑنی ہے نا افغانستان میں جو ہو گیا وہ تو ہو گیا لیکن جو ان کو افغانستان میں جو جنگ امریکہ ہار جائے گا تو پھر جتنی انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے وہ ساری بیڑا غرق ہو جائے گی انڈیا سے جو پالیسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں وہ یہ کہ روس کے ساتھ چپکے رہے آخر تک شوویٹ یونین کے ساتھ ان کی گاڑی کے اوپر سواری کرتے رہے اور کہا کہ ہم تو نون الائنڈ ہیں لیکن اس کو روس کو کنڈیم نہیں کیا انہوں نے افغانستان کے اندر تو ایک بہت بڑی تحریک جو ہے مضامیت کی ابھی چل رہی ہے وہ دنیا بھر میں ہے وہ گلوبل امپیریلزم کے خلاف ہے مارکٹ فری مارکٹ کیپٹلزم کے خلاف ہے اور خود انڈیا کے اندر بہت زیادہ جو محروم طبقات ہیں وہ بہت اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ انڈیا کی جو نئی پالیسی ہے وہ امپیریلزم کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور امپیریلزم جو ہے وہ شکست پذیر ہے تو اس کے بعد رو ہو یا آپ کی سٹیٹیجک پالیسیز ہو ان کو ایک بہت بڑا دھکا لگنے کا امکان ہے دوسری طرف رو کے پور اترک ندیشک جوتی سنہ مانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو سب سے بڑا لاب یہ ہے کہ اسے وہاں کی سینہ کا سمرتن حاصل ہے اور وہ کسی کے پرتی جواب دے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اپ مہدویب کے بارے میں اس کی سامریک سوچ واسطی وقتاؤں پر کھاری نہیں اتری ہے اور اس پر بھی کئی سوال اٹھائے گئے ہیں آئی ایس آئی کی نے جو انسٹرومنٹ اپنایا پرسیوڈ سیکیورٹی انٹریسٹ آف پاکستان کو سیف رکھنے کے لیے وہ پاکستان پہ ایک سپرتست بوچ بن گیا انہوں نے سوچا کہ اگر ہم افغانستان میں depth کے بارے میں بات کریں تو شاید ہم ہندوستان سے اپنے کو زیادہ secure کر پائیں گے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم Islamic militancy کو ایک ہتیار بنا کے ہندوستان کی against اپنائیں گے تو شاید ہندوستان crumble کر جائے گا اور یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی دیکھیں یہ دونوں basic strategy تھا یہ ایسا ہی کا starting from 1947 I would say strategic depth as Ziya ul Haq would call it and bleeding India to death by hundred wounds that Ziya ul Haq would call it اور دونوں دیکھیں کتا مہنگا پڑا پاکستان کو آج افغانستان کے حالت دیکھیں کیا ہو گئی ایک دنیا کیلئے پریشانی کا وہ جڑ بن گیا اور ان کی جو using Islamic militancy اس کا تو کھر کیا ہم کیا آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان is paying a really heavy price دیحان فضل BBC ڈلی ڈلی رو Wizard ڈلی ڈلی ڈ ڈی 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 موسیقی